اللہمہ اکبال مرحوم نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ کیمنسٹ ملکوں میں گیا تو میں نے جب وہاں دیکھے نا جی وہ مجھے لے گئے سیر کے لیے بڑے بڑے پارک تھے تو پھول لے لہا رہے تھے اور دخص سبزہ اور یہ دیکھ کے میں ہر بات پہ حیران ہوتا میں کہتا ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ تری قدرت ہے تو وہ جو کیمنسٹ میرے ساتھ تھا نا جی مترجم وہ کہتا کہ اللہمہ ازاہر تمہیں کیا ہو گیا تم تو بڑے پڑے لکھے لوگوں فرض ہر بات میں اللہ نے کیا ہم نے کاش کی ہم نے زمین بنائی ہے ہم نے پڑی لگایا ہم نے پودے لگایا ہم نے پھول لگایا اللہ نے کیا کیا یہاں کیمنسٹ دہریہ تھا نا وہ دن کے لئے خدا تھا اور انہیں کہا آہ بہت بہت کے بعد کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا دیکھوئی شان اس میں اللہ نے کیا کیا ہے ہم نے زمین میں حل چلائے زمین میں پانی دیا پھر زمین میں درستوں کے بیج لگائے پھولوں کے بیج لگائے بعض کے ہم نے پودے لگائے اس سے یہ پھول لیلہ ہے یہ تو سب کچھ ہم نے کیا ہے اللہ مسئلہ نے فرمایا میں نے سوچا ایک قودن آدمی ہے کند ذہن ہے اس کو دلائل دینے کا کیا فائدہ ہوگا تو میں نے ایک پھول توڑا سبحان اللہ کہتا ہے یہ تو گلاب ہے میں نے کہا اس کے اندر خوشبو کیسے نے ڈالی ہے پھول تو تم نے اگایا ہے لیکن خوشبو اس میں کس نے ڈالی ہے اور مجھے یہ بتاؤ یہ گلاب کالا ہے یہ پیلا ہے یہ لال ہے اس کو رنگ اس نے لیا ہے کونسی فیکٹری سے تم کلر لے آئے تھے اب اس کی زبان بند ہوگا یہی بات ہے جہاں زبان گنگ ہو جائے ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کیا ہے اور کون کر سکتا ہے تو اللہ کا جو نظام ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ بعض علماء نے مفسرین کرام نے اللہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں کرے انہوں نے ایک نیا استدلال بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ جن جن درختوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے لازم ان کا فائدہ زیادہ ہے ورنہ تو جمع کہہ دینا من کل سمرات من کل الاسجار لیکن نام لیا ہے کہ وَالْزَيْتُونَ وَالْنَخِيلَ وَالْأَعْنَابَ زیادون اور خجور اور انگور ایک ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر بھی بہت بڑے تھے تو وہ جناب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مقی صاحب میں نے بڑی بیماریوں میں یہ تجربہ کیا ہے کہ انجیر کا ایک دانہ ہو اور زیادون کے سات دانے ہو آدمی کھانے میں رکھ لیں ناشتے میں رکھ لیں کہیں رکھ لیں میں نے کہا قرآن میں انجیر کا نام ایک دفعہ آیا ہے زیادون کا نام ساتھ چکایا ہے تو اس کا معنی ہے کوئی حکومت تو ہے نا بلے اس عدد میں کہ زیادون کو تو اللہ نے سات دفعہ ذکر فرمایا ہے اور وَالْتِينِ وَالْزَيْتُونَ اور انجیر کو ایک دفعہ ذکر کیا ہے ایک آدمی بہت بیمار تھے شدیف بیمار تھے لا علاج یعنی امراض میں گرے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک مزرگ نے خواب میں فرمایا قُلِ اللَّا مَن دو لام کھایا کرو اب وہ پریشان ہوگئے ہیں یہ دو لام کیا وہاں لام لکھ کے کھا جاؤں وہ بڑا پریشان ہوا تو اس دمانے میں محمد بن سینین رحمت اللہ علیہ کا دور تھا جو علم التعبیر میں امام تھے خوابوں کی تعبیر دینے میں اپنے وقت کا امام تھے ان کی بڑی کتابیں ہیں تعبیر و رویا وہ ان کی خدمت میں آئے انہیں کہا حضرت مجھے یہ تکلیف ہے اس کا علاج نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ حاکیموں کے پاس ہے لیکن میں نے رات روتے روتے سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک گزر کر رہے ہیں اللہ کے بندے قُلِ اللَّا مَن دو لام کھاؤ اب میں پریشان ہوں عدد میں دو لام کھاؤں دے آوں کہ میں پریشان ہوں نہیں کیا فقط یہ قرآن میں موجود ہے ہیران ہو کیا ہو اگر کہا کیسا انہوں نے کہا زیتونت لا شرقیت ولا غربی زیتون کا ایسا درخت ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے دو لام ہے کہ نہیں ہیں لا شرقیت ولا غربی زیتون کھاؤ زیتون کھاؤ اور زیتون کا تیل پیو بہت تیل یہ ہی ناج ہے انہیں چند دن گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تو ہر چیز میں انہیں کہا کہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فوائد ہیں منافع ہیں تو اللہ نے یہاں زیتون کا اور نخیل کا اور آناب کا آناب گہتے انگول انگول ایک ایسا سمر ہے جس کا فضلہ نہیں بنتا یعنی آپ کوئی چیز کھائیں گے تو قیموس ہونے کے بعد پر پخانہ بن کے نکلے گا زیتون انگول نہیں بنتا انگول حل ہو جاتا یہ اس کی شان ہے اور خاص طور پر انگول اگر طائف کا ہو تو سبحان اللہ طائف جیدہ انگول تو پوری کائنات میں نہیں ہے کل ارائیتم ان جعل علیکم اللیل سرمدن الہ یوم القیامتی من الہم غیر اللہ اگر اللہ رات بنا دیں صرف رات رہے کون ہے جو دن کو لے آئے گا اور اگر اللہ دن بنا دے تو کون ہے جو رات کو لے آئے گا یہ تو اس کا نظام ہے کہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے اور دن تیرے کام کے لیے ہے اور رات تیرے آرام کے لیے ہے وَجْعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَا دِن کام کے لیے ہے وَجْعَلْنَ اللَّيْلَ لِبَاسًا اور رات آرام کے لیے ہے آج دنیا کا نظام اسی لیے چوپٹ ہو گیا ہے کہ اب ہماری راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے گدر جاتی ہیں جیسے طوائف ہوں کے ہوتے ہیں ان کی بھی راتیں جاگتی ہیں دن کو تو سوتی ہیں اب ہمارا حال تو ہوئی ہو گیا ہے ساری رات بیٹھیں ٹی وی پہ ساری رات بیٹھیں فلموں پہ اور ڈیش لگا کے آنکھیں گھرائیں ہو گئیں بچوں کی دماغ جواب دے گئے ہیں لیکن ماں باہ اوہ جی کچھ نہ کہو کیا کریں ڈسٹرب نہ کرو بچوں کو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے ماشاءاللہ جیسے تم ٹھیک ہو گئے ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے بندے عدب سکھانا پڑے گا دینی پڑے گی پھر ان کو سکول بھی نہ بھیجے پڑھاؤ بھی نہیں خود بخود پڑھ جائیں گے وَمَا دَلَا لَكُمْ فِي الْأَلِّ مُقْتَلِفَنَ نَلْوَانُهُ اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے اور جس کے مختلف رنگ ہیں مختلف معادن ہیں مختلف جمادات ہیں مختلف نباتات ہیں مختلف علوان ہیں مختلف اشکال ہیں مختلف خواس ہیں مختلف منافع ہیں یہ کس نے پیدا کیا ہے لیکن اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نعمتوں کا انظار کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اللہ نے فرمائے اللہ نے فرمائے میں نے دریاء عطابے کر دیئے تاکہ اس سے تم تروتا تھا گوشت یعنی مچھری کیونکہ جبے کرنے کی بھی دروت نہیں ہے اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ کیا نکلتا ہے توارے لیے ہلیتاں زیور تلبسونہا جن کو تم پہنتے ہو یاد پہنتی تو عورت ہے ہم کہاں پہنتے ہیں قرآن میں ہے کہ زیور جس کو تم پہنتے ہو مرد کہاں زیور پہنتا ہے تو علماء نے فرمائے عورت جو پہنتی ہے مرد ہی کے لیے تو پہنتی ہے وہ بھی تو اپنے خامد کے لیے بنتے سمرتی ہے اور کس کے لیے پہنتی تو جب اس نے تینے لیے پہنا تو گویا گیا کہ تم نے بھی پہنا اور بعد علماء نے فرمایا کہ آدمی بھی اچھی اچھی انگوٹھی پہن لیتے ہیں تو گویا کہ تم بھی پہنتے ہو اب لہمن تریہ پہ یاد رکھیں ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ اللہ کی قسم میں میں گوشت نہیں کھاؤں گا قسم کھا دی اس کے بعد اس نے مچھلی کھا دی پھر خیالہ ہے یاد میں میں تو قسم کھائی تھی کہ گوشت نہیں کھانا تو حضرت صفیان ابن اعینا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا وہ نے کہا حضرت میں ایسے قسم کھا بیٹھا تھا اور میں نے اب مچھلی کھائی ہے کیا میری قسم ٹوٹ گئی پھر میں حامل کو ٹوٹ گئی کفار آدھا تھا وہ اسی کفارے سے بچنے کے لیے مولویوں کے بعد جا رہا تھا اب بھی لوگ مولویوں کے لیے اپنے غرص سے جاتے ہیں کوئی اپنے عدد سے نہیں جاتے ہیں ان کے مقاصد ہوتی ہیں فوائد ہوتی ہیں وہ ابو حنیفہ رحمت اے ان کا زبان ایک ہے امام حنیفہ صفیان ابن اعینا کا ان کی خدمت میں آیا ان نے کہا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ لا آقل اللہم لہم نگوشت نہیں کھاؤں میں نے مچھلی کھا لی تو میرے اوپر کفار ہے فرمائے کوئی کفارہ نہیں ان نے کہا صفیان ابن اعینا فرما دیں کفارہ ہے آپ فرما دیں کوئی کفارہ نہیں اب میں کہاں جاؤں ان نے کہاں چاہاں پھر ایک لفعہ پھر پوچھ لینا ممکن ہے حضرت کسی خیال میں ہوں اتنا بڑا محدث ہے اتنا بڑا عالم دوبارہ جب گیا تو صفیان ابن اعینا کوئی خوش سا آگیا میں نے کہا کہ ابو انیفہ کہتا ہے کوئی کفارہ نہیں کہاں اچھا میں نے کہا کیا مطلب حضرت میں نے کہا قرآن نے مچھلی کو کہا ہے لامن تریہ گوشت تازہ تم نے بھی قسم گوشت نہ کھانے کی کھائی تھی تو مسیح جب کھا لیتا ہے گوشت کھا لیا تمہاری قسم ٹوٹ گئی امام صاحب کہہ دے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں وہ بندہ پھر آگئے امام صاحب اور نے کہا جی حضرت نراض ہو گئے وہ کہتے ہیں ابو انیفہ خالفہ کتاب اللہ اللہ کی قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے انہوں نے کہا کیا میں نے مخالفت کیا انہوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے اللہ منتریہ انہوں نے کہا ٹھنڈے ہو جائے اور نراض نہ ہو دو دن کے بعد آنا ابھی کفارہ نہ دینا اس کے تو پیسے بچ رہے دینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے دو دن سبق کر دیں وہ دو دن کے بعد ہے انہوں نے کہا اس آدمی کو لے جاؤ تم دور بیٹھے رہنا یہ جا کے حضرت سے سوال کرے گا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا اناہو علی الفراشی کہ میں خدا کی قسم بستر پہ نہیں سوں گا لیکن میں زمین پہ سو گیا تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی اس نے آگے حضرت سے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا نہیں ٹوٹی تم نے قسم کھائی تھی بستر پہ نہیں سوں گا تم تو مٹی پہ سوئے ہو انہوں نے کہا جی قرآن تو کہتا ہے ہم نے زمین تمہارے لئے بچھونا بنایا ہے تم قرآن کی مخالبت کا رہے ہو کہ انہوں نے کہا اچھا رحم اللہ اللہ ابو انہی پہ رحمت کرے اس نے تمہیں سکھایا ہے تمہیں اعقل نہیں ہے بہرحال ابو انہی پہ حق پہ تھا اس نے ٹھیک کہا ہے تو امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے جو آدمی قسم کھاتا ہے وہ عرف عام کے مطابق قسم کھاتا ہے رواج میں گوشٹ الگ چیز ہے مچھوی الگ چیز ہے کسی کو کہو مچھوی لیائے آہو وہ گوشٹ لیائے میں نے مچھلی کہا تھا گوشٹ تو نہیں کہا تھا کسی کو کہو گوشٹ لیائے آہو تو وہ گوشٹ کے بجے تو مچھلی کو الگ سمجھا جاتا ہے گوشٹ کو الگ تو قسم میں عرف عام کا اعتبار ہوتا ہے لغت کی تحقیق نہیں ہوتی جو قسم کھاتا ہے اس کو پتا ہے کہ لوگات میں اس کے کیا کیا مانے ہو سکتے ہیں تو پھر بڑی دعائیں نہیں امام صاحب کہتے ہیں رحم اللہ اللہ ابو حنیفہ تجھ پر رحمت کرے جو بات تم نے سنجھی ہے نا وہ ہم نہ سمجھے دن کے اندر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں درخت بنائے ہیں جنہی نشانی ہیں اور رات کو ہدایت کے لیے ستارے چمکائے ہیں کہ اگر تمہاں دھیری رات ہے سمندر میں بھٹکے ہوئے ہو تو ستاروں پہ ندریں ڈال کے سمت بتائین کرو اور پھر اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ اَفَ مَنْ يَخْلُقُكَ مَا لَا يَخْلُقُ وہ ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور وہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا برابر ہے جن کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشاب لا رکھا ہے انہیں تو کبھی مکھنگ پیدا نہیں کی اَفَ لَا تَذَكَّرُونَ کیوں نہیں تم نصیت پکڑتے وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَعْصُوحَا اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں اگر گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے ہو تمہارے اپنے بدن میں دیکھو کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہیں بات رکھے ہیں کہیں آنکھیں رکھی ہیں کہیں ناک رکھا ہے کہیں گوادے خمسہ رکھے ہیں کہیں قلب رکھا ہے کہیں دواغ رکھا ہے کہ سب نعمت کس کس نعمت کا شکر کرو گے یا جٹلا ہو گے اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ مانعیے کہ تم اِن نعمتوں کے بعد بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے ہو اور غیروں کو سجدے کرتے ہو یہ تو وہ محر بان ہے اللہ حمد کرنے والا ہے وَإِنَّا سَاری دُنْيَا مَحَلَاقَ کرنے وَاللَّهُ عَلَوْ مصدور آبی تبلیغی جب آب میں جا سکتی ہیں فلمیں دیکھ سکتی ہیں یہ عجیم مسئلہ ہے بزاروں میں جا سکتی ہیں سیر کر سکتی ہیں ڈانس کر سکتی ہیں اور ریس میں جات کے دوڑ سکتی ہیں فٹبال کھیل سکتی ہیں حاکی کی ٹیم بنا سکتی ہیں تبلیغ کے لیے نہیں جاتا یہ مسئلہ پوچھنا بڑا دلکی ہے تبلیغ کے لیے نکلو کے دوا کی درجہ زیادہ ہوگا سواب زیادہ ہوگا چونکہ اللہ کے پیغمبر تبلیغ کے لیے آئے اگر حیث کی عادت میں شوہر اپنی بیوی سے جوا کر لے انہیں گناہ کیا قرآن کی مخاربت کی ہے اور اس سے ایسی بری بیماری پیدا ہوتی ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھنا مرد کو بھی اور عورت کو سزاک ہو جاتی ہے یہ آدھ شکل جاتی ہے بیوی کے لیے بالوں کو کلت لگائیں گے کیوں بیوی کو تو تیری جوانی کا پتہ ہے کلت لگانے کا کیا فیدہ ہوگا حجیب بہانے منا دے بیوی کے لیے کیوں بیوی لوگ ان کو دھوکہ دینے کے لیے لگاتے ہیں بیوی کو تو بتا ہے کہ حضرت کیا ہے جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد بیٹھ کے دروشی پڑھتے ہیں اس کی بڑی فضیرت ہے کیونکہ اسی دن اصر سے مغرب تک ایک گھڑی ہے جس کو ساہا مستجابہ کہتے ہیں کہ جو دعا مانگو گے کب انگو جائے میری بیوی میرے ساتھ میرے حقوق ادا نہیں کرتی تو گناہگار ہے اور ایسی عورت پر امنا کے فرشتے رانت بھیجتے ہیں لیکن اس کو تو محلت دو اگر ٹھیک نہ ہو تو ایسی عورت کے رکھنے کا کیا فیدہ ہے بھی عورت کھانے پکانے کے لیے تو نہیں ہوتی حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے کھانا تو آدمی ہوتل سے بھی کھا لیتا ہے کپڑے آدمی دھوپی سے بھی دھلوا لیتا ہے بہرحال اگر وہ ٹھیک نہ ہو پلاک دے دو شادی کو بائی سال ہو گئے اولاد میں پہلے علاج کراؤ کہ نقص بیاں میں ہے یا بینی میں ہے پھر دعا کرو ایسے نہیں اسباب بھی ہوں اور دعا بھی یعنی وہ ہے نا کہ شیخ صادی نے فرمینا گھوڑے کے اونٹ کے پاؤں بھی باندھو پھر توقع میں کرو کرسی پر اگر معذور ہو تو بیچ کے نواز پڑھ سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہو تو پھر نماز نہیں ہو رہی حضور نے فرمایا کہ بدبودار چیز استعمال کر کے مسجد میں نہ آیا حتیٰ کہ جو آدمی مسل کھائے یا تھوم کھائے کچھا اور اس سے ہوا آ رہی ہو فلا یقربن نمسلانہ ہوری جماعت میں نہ آ رہی تاکہ دوسرے کو عیزہ کا سمجھ نہ کریں پتہ ہوا تو بدبود نہیں ہوتی جو آدمی دور سے دروشری پڑھتا ہے حضور پہ پہنچایا جاتا ہے اور جب واجہ شریف میں آکے صلاة السلام پڑھتے ہیں حضور فرمایا میں سنتا باقی اللہ تعلم لَبَّنَا تَقَبَّنَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتُ الصَّبِيرُ عَلِيمُ وَتُبْعَلِيْنَا إِنَّكَ أَنْتُ الطَّبَابُ الرَّحِيمُ اللہم صلی على سیدنا محمد مبارک وسلم یا اللہو یا اللہو یا رحمان یا رحمان یا حیو یا قیوم یا دل جلال والکرام یا الہنا ایلہ کل شئین الہا واحدا لا الہ اللہم انتر ویسر لکل عصیل وانت على کل شئین قدیل یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عصیل فإن تیسیر کل عصیل ان علیکہ یسیل اللہم یسر مورنا ومور اولادنا وعولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وکورا من اوسانا وستوسانا یا الہمالراہمین یا الہمالراہمین لا تجعلنا من القانتین و لا تردنا انبابی خواہیمین اللہم لا تجعلنا مزغط من المازعین لا تجعلنا اکرتا للعاکلین لا تجعلنا فترتا للقوم ظالمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین حاضر بلد الامین و جل آمن وطمئن سخاء رخاء الائهم الدین یا اللہ حضور کی پوری امت کو توحید کا فیدائی بنا اور مدنی پاک کا شہدائی بنا اور سب کو توحید پہ قائم و دائم فرما اور دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق اطاع فرما اور جو لگے ہیں ان کی قدم قدم پہ مدن فرما رب بنات قبل مننا انکم انت السمیر علیہ و طب علینا انکم انت تباو صلی اللہ تعالی خیر خور کے سیدنا محمد و علیہ